اوازن ایلیکشن کمیشن نے کمیشنر آولپنڈی کے الزمات کی تردید کر دی ہے کسی اہددار نے نتائج کی تبدیلی کے لیے کمیشنر آولپنڈی کو ہدایات جاری نہیں کی ایلیکشن کمیشن کی دانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کسی بھی ڈیویجن کا کمیشنر ڈی آر او آر او یا پریزائیڈنگ آفیسر نہیں ہوتا ایلیکشن کمیشن کی جانب سے اس بیان کی تردید اب آگئی ہے ایلیکشن کمیشن نے کمیشنر آولپنڈی کے الزمات کی تردید کر دی ہے انہوں نے کہا کہ کسی اہددار نے نتائج کی تبدیلی کے لیے کمیشنر آولپنڈی کو ہدایت جاری نہیں کی ہے کسی بھی ڈیویجن کا کمیشنر ڈی آر او یا آر او یا پریزائیڈنگ آفیسر نہیں ہوتا اسی پر بات کریں گے وقار سید ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار سید آگاہ کی جگہ ایلیکشن کمیشن جو ہے وہ تردید کی گئے ان تمام تر الزمات کی جی بالکل جو کمیشنر آولپنڈی ہے ان کے الزمات میں چیف ایلیکشن کمیشنر کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ بھی اس میں ملوث ہے اور اس سے متعلق چیف ایلیکشن کمیشنر نے جو ترجمان ایلیکشن کمیشن کے ذریعے جو ہے وہ اسے الزمات کی سختی سے جو ہے تردید کی ہے جبکہ جو ایلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ایلیکشن کمیشنر کے کسی ادھدار نے ایلیکشن نتائج کی تبدیلی کے لیے کمیشنر آولپنڈی کو کبھی بھی ہدایات جو ہے وہ جاری نہیں کی کبھی کسی بھی ڈیویجن کا کمیشنر نہ تو ڈی آر او ہے اور نہ وہ آر او ہے نہ وہ پریزائیڈنگ آفیسر ہوتا ہے نہ ہی ایلیکشن کے کنڈیکٹ میں اس کا کوئی برائراز کردار ہوتا ہے سام ایلیکشن کمیشن کے ایلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایلیکشن کمیشن نے اس معاملے کی جلد اجل انکوائری کروائے گا جبکہ اس کے علاوہ جو چیف ایلیکشن کمیشنر ہے ان کے حوالے سے رابطے میں آرہے ہیں کہ آخر دفعہ ان کی ملاقات ان سے جولائی دوہزار تیس پہ ہوئی تھی اور اس کے بعد مختلف امور پر جو ذرائع ہوئے بتا رہے ہیں کہ دو تین دفعہ جو ہے وہ لیاقت جو چھٹا ہیں ان سے وہ رابطے میں تھے سام جو داندلی سے متعلق ان کے ایلیکشن کمیشن نے واضح کیا کہ چیف ایلیکشن کمیشن نے ان ایلیکشن کمیشنر نے ان ایلیکشن کمیشنر نے ان ایلیکشن کمیشنر کی نہ صرف سختی سے تردید کی ہے بلکہ یہ ہدایات بھی جاری کی گئے ہیں کہ اس معاملے کی جلد اجل جب انکوائری کرائی جائے گی اور متوقع طور پر جب پیر کے دن ایلیکشن کمیشن اپنی دوبارہ کاروائی کا آغاز کرے گا تو اس معاملے سے متعلق کوئی اہم پیشرف جائے وہ متوقع ہے چھیک ہے بہت شکریہ وقار سید اب ہمیں آگاہ کر رہے تھے ناصرین اہم خبر اب سامنے آئی ہے ایلیکشن کمیشن کی جانب سے بھی کمیشنر آولپنڈی کے الزمات کی اب تردید کر دی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی اہدے دار نے نتائج کی تبدیلی کے لیے کمیشنر آولپنڈی کو ہدایات جو ہیں وہ جاری نہیں کی ہیں کسی بھی دیویجن کا کمیشنر ڈی آر او آر او یا پریزائیڈنگ آفیسر نہیں ہوتا نہ ہی ایلیکشن کے کنڈکٹ میں کسی کمیشنر کا کوئی براہ راست کردار ہوتا ہے ایلیکشن کمیشن کا اس معاملے کی جلد از جلد انکوائری کرنے کا فیصلہ ترجمان ایلیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اہم خبر ہے پہلے الزمات لگائے گئے تھے اور انکشافات کیے گئے تھے بہت زیادہ راولپنڈی کے جو کمیشنر ہیں ان کی جانب سے اب ایلیکشن کمیشن نے ان کمیشنر راولپنڈی کے الزمات کی تردید کر دیا لیکن کمیشنر راولپنڈی نے کیا کہا تھا ایک بار پھر سے ان کی گفتگو آپ کو سناتے ہیں ایلیکشنر راولپنڈی کے لیے جو مقلب شہرمانیہ سوا کے منسٹر بننے کو پھر رہے ہیں ان کے لیے کوئی غلط کام نہ کریں ہم لوگ یہ کام برطا کرتا ہوں کہ میں کوئی الیکشن ٹھیک نہیں کروا سکا اور میں آپ نے کوئی سے یہاں صفحہ دے رہا ہوں میں نے جو اس الیکشن میں غلط کام کیا ہے راولپنڈی کے تیرہ ایلینے کی سیٹیں جو ہاری بھی لوگوں کو ہم نے جتوا ہے لوگوں کی ستر ستر ہزار کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلا ہے اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جل ہی بڑے لگا رہے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں آپ کے تمام گفتگو آپ نے ملاحظہ کیا فیاض الحسن چوہان صاحب نے میں جوائن کیا بہت شکریہ چوہان صاحب آپ کے وقت کا کمیشٹر راولپنڈی دیویجن یا قطری چھٹا کی جانب سے بڑے انکشافات سامنے آپ کیا کہیں گے انکشافات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ واقعی بڑے انکشافات ہیں اور الارمنگ ہیں لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ دس دن بعد جناب ان کا ایمان جاگا ہے صبح اگر وہ جناب خودکشی کرنے لگے سے فجر کے بعد تو ظاہری سی بات ہے خودکشی کرنے کا ذہن اسی وقت آیا کہ جب ان کا ایمان جناب انتہا پر تھا کہ مجھ سے غلط کام ہوا ہے اور میں یہ غلط کام جناب مجھے نہیں کرنا چاہیے تو پھر فوراں ہی جب صبح ہو گئی تھی تو اگلے دن ان کو اس چیز کا اعلان کر دینا چاہیے تھا اور اس میں ساری چیزیں پبلک کے سامنے عوام کے سامنے اور میڈیا کے سامنے لے آنی تھی یہ نو دن تک جناب اس کے بعد کیوں ایمان سویا را جانا نو دن جناب ایمان کیوں جناب انہوں نے فریج اور فریزر میں لگائی رکھا پہلی چیز تو یہ سوال ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو اس کے اوپر عدلیہ کی ذیمہ داری بنتی ہے کہ کیف جسٹس صاحب اس پہ سو موٹو ایکشن لیں اس پہ فوری طور پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور پورا الیکشن یہ صرف پنڈی ٹویئن کے الیکشن کی بات نہیں ہے کے پی کے سے لے کے آپ کا جناب کراچی سن تک جناب اور بروچستان تک پورا الیکشن جناب اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیونکہ کے پی کے اندر بھی اس وقت پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی وہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ دھاندی ہوئی ہے پنجاب کے اندر بھی نونلی کہتی ہے کہ جناب یہاں پہ کچھ اچھی خاصی سیٹوں پہ ہمارے ساتھ دھاندی ہوئی ہے تو یہ دھاندلی کے حوالے سے یہ ساری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس پہ اب سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے میں تو یہ پاکستان کے کیف جسٹس بہت شکریہ فیاض چوہان صاحب آپ کا دنیا نیوز کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لئے